ہیلو ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب کو میری طرف سے خدا اندیس مسیح کے زندہ اور جلالی قدوس نام میں بہت بہت سلام قبول ہو آج ہم بات کریں گے ہنہ کے بارے میں کہ میں چاہتی تھی پہلے بھی میں نے ایک پارک میں ہنہ کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی تو آج میں سنٹ ہیلنز کے بہت ہی بیوٹیفل خوبصورت پارک میں ہوں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں پارک تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم آج بات کریں گے کہ ان کی سٹوری کیا تھی تو آئیں ساتھ ساتھ آپ پارک بھی دیکھیں تو یہ خوبصورت پارک ہے بلکل ریور کے کنارے پر ہے یہاں پر لوگ آ کر بیٹھتے ہیں سکون کے لیے اور ہچھا فیل کرتے ہیں تو ہنہ جو تھی وہ ہنہ جو تھی اس کے دو بیٹے تھے اور اس کا شہر اور ہنہ اور اس کے دونوں بیٹے جو تھے وہ یہ لوگ جو ہے یورشلوم میں رہتے تھے یورشلوم میں ان لوگوں کا جو ہے وہ مطلب وہاں پر کال پڑ گیا تو اس کے شہر نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہاں سے موف کر جاتے ہیں مطلب وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے وہ لوگ نکل گئے تو ان لوگوں نے ہنہ نے اور اس کے شہر نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا تو یہ معابیوں کے ملک میں آ گئے تو معابی جو تھے یہ بہت ہی بت پرست قوم تھی تو جب یہ وہاں پر گئے تو وہاں پر جا کر جب ہنہ کے شہر نے وہاں پر جا کر اپنے بیٹوں کی شادیاں جو تھی وہ معابی لڑکیوں سے کر دی جبکہ خدا ان کی کلاب میں لکھا ہوا ہے کہ غیر معبودوں کے ساتھ تم رشتے نہیں جوڑنا شادیاں نہیں کرنا تو انہوں نے اپنی بیٹوں کی شادیاں دونوں بیٹوں کی شادیاں وہاں غیر معبود لوگوں کی بیٹوں سے بیٹیوں سے کر دیں جب انہوں نے شادیاں کر دیں تو تھوڑے عرصے بعد اس کا شہر بھی مر گیا اس کے بیٹے بھی مر گئے تو یہ بہت زیادہ اداس تھی کہ میں بھری پوری ادھر آئی تھی اور میں اب بالکل تنہا رہ گئی ہوں کھالی ہو گئی ہوں تو اس نے اپنی بھووں کو کہا کہنے لگی کہ آپ اپنے اپنے خاندان میں واپس چلی جاؤ کیونکہ مجھے یہاں پر یہاں سے واپس اپنے ملک میں جانا ہے اپنے خاندان میں جانا ہے کیونکہ ہرنا بڑی تھی کافی کمزور تھی بزرگ تھی اور زیری بات ہے غم بھی بہت تھا اس کو اپنے بیٹوں کا دونوں بیٹے چلے گئے شہر چلا گیا تو وہ بڑی اداس تھی تو اس نے اپنی بھووں کو کہا کہ آپ اپنے خاندانوں میں لوڑ جاؤ اور دوسری جو تھی چھوٹی والی اس کو دونوں کو بڑی کو اور چھوٹی کو دونوں کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ چلے جاؤ یہاں سے اپنے خاندانوں میں چلی جاؤ تو انہوں نے اس نے کہا کہ میں تو ابھی بڑی ہوں نہ تمہارے لیے کوئی بیٹا پیدا کر سکتی ہوں کہ کل کو جو ہے وہ تمہیں میں تمہاری شادیاں اپنے بیٹے سے کر سکوں اور نہ میں پیدا کر سکتی ہوں ابھی میری اس کنڈیشن میری ایسی نہیں ہے بڑی ہوں میں تو وہ جو چھوٹی تھی وہ کہنے لگی کہ وہ چلی گئی اور روت کہنے لگی کہ نہیں میں تیرے ساتھ رہوں گی اور جو تیرا خدا وہ میرا خدا تو میرے عزیزو روت نے خدا باپ کو قبول کر لیا وہاں پر اور جب ہم یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں اسمانی باپ کو قبول کر لیتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے وہ ہم لوگوں کو خدا باپ برکت دیتا ہے بہت بڑی بلیسنگ ملتی ہے روت کو بہت بڑی بلیسنگ ملی وہ جو ہے وہ دعوت کی پردادی تھی تو دعوت جو ہے دعوت نبی روت میں سے نکلا تو یہ ہے کہ خدا نے اس کو اتنی بڑی بلیسنگ سے نوازا کہ وہ مطلب روت جو ہے اس نے خداون کو قبول کیا اس نے اپنی ساس لوگ سمجھتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی ساس کی بفادار رہی تو شاید اس وجہ سے اس کو اتنی بڑی بلیسنگ ملی نہیں اس نے جو نومی کا خدا تھا اس کو قبول کر لیا تھا جس کی وجہ سے خدا نے اس کو اتنی بڑی برکت دی تھی تو میرے عزیزو آج ہم بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے زندہ خدا جو قادر مطلق ہے جس کا کلام میں لکھا ہوا ہے کانوے زبور میں اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے جو حق طالع کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا جو حق طالع کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا تو میرے عزیزو حق طالع جو ہے وہ قادر مطلق ہمارا اسمانی باپ ہے تو ہمارا جو اسمانی باپ قادر مطلق جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے ہم اس کو چھوڑ کر اور ہم بتپرستی کریں ہم گیر معبودوں کے پاس جائیں بابوں کے پاس مزاروں پر جائیں اور تویز دھاگے لیں جو خدا باپ کے متاج ہیں جن کو خدا نے بنایا ہے تو پھر جو ہے وہ ہمارے لیے لانت ہے ہمارے لیے برکت نہیں ہے اس لیے قادر مطلق کو مت چھوڑیں قادر مطلق کے قدموں میں آ جائیں اگر برکت چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو زندہ خداون قادر مطلق کو جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھیں پورا ایمان رکھیں تو پھر وہ کہتا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا تو زندگی کا تاج کیوں خدا باپ وعدہ کر رہے ہیں اسی لیے جب ہم اس کی وفاداری کرتے ہیں جب ہم اس کی وفاداری میں رہتے ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ چاہے ہماری کوئی جان بھی لے لے ہمارے سر پہ گولی بھی رکھ دے ہم نے یہی کہنا ہے کہ ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ پاک یوہوہ ہے یہ سناسری ہے جس کو ہم مانتے ہیں وہ سب کچھ کرنے پر قادر مطلق ہے ہم اس کو سجدہ کریں گے اس کے سامنے جھکیں گے نہ کہ غیر معبودوں کے سامنے ہم جھکیں گے تو میرے عزیزوں آپ آج سے وعدہ کریں کہ آپ ہمیشہ خداوند کے وفادار رہیں گے اور اس کی وفاداری میں زندگی گزاریں گے تو خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے گا آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام اور خدا باپ آپ سب کو برکت دے تاندرستی سلامتی زندگی دے اور دھیروں دھیروں خوشیاں خداوند آپ کو دے کہ آپ اس کی وفاداری میں رہیں ہمیشہ اس کی وفاداری میں دکھ ہو سکھ ہو اس کی وفاداری میں رہیں آمین God bless you